جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس میں ہوں غلام رسول اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاصر خدمت ہوں ڈیئر سوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو ہے اے ڈی پی بوٹنی زولوجی اینڈ کمیسٹری اے ڈی پی مینز اسوسیٹ ڈگری پرگرام کن سببڈیکٹس کے اندر بوٹنی زولوجی اور کمیسٹری میں جس کو ہم بی اسی کہتے تھے جو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اسوسیٹ ڈگری پرگرام بوٹنی زولوجی اور کمیسٹری ان کے یہ دردیزائل پوائنٹ جہاں سے وہ ہم ڈسکس کریں گے جس میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے اس کا انٹرڈکشن لیں گے اس کے بعد الیجیبلٹی کرائٹیریا پھر اس کے دورانیے پہ بات کریں گے پھر ایڈی پی بوٹنی زوالوجی انڈ کمیسٹری کا میرٹ کیا ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے فی سٹرکچر پہ بات کریں گے اور اس میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس کون کون سے ہیں ان پہ بات کریں گے اور ایڈی پی بوٹنی زوالوجی اور کمیسٹری کے بعد فردن سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کون کون سی آگے ڈگریز آ جاتی ہیں جو آپ کو یونیورسٹیز آفر کرتے ہیں اس پہ بات کریں گے اور ان میں سینس فیلڈ کون کون سے آ جاتے ہیں آرس کون کون سے ہیں اور اس کے بعد کومرس کے فیلڈ کون کون سے آ جاتے ہیں نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے وہ پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر کے کون کون سے ادارے ہیں جو ان سے آپ کو ایڈی پی بوٹنی زوالوجی اور کمیسٹری کی ڈگری آفر کر رہے ہیں تو ڈیا سٹوڈنٹس ہم پہلے پوائنٹ پہ ڈسکس کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے انٹروڈکشن اگر اس کو ایڈی پی بوٹنی زوالوجی کمیسٹری کا نام دیا جاتا ہے تو ڈیا سٹوڈنٹس ایڈی پی اسوسیٹ ڈگری پروگرام جس طرح پہلے آپ لوگ بی ایسی کرتے تھے بی ایسی ختم نہیں ہوئے ان کو ری نیم کر کے ان کو اسوسیٹ ڈگری پروگرام کا نیم دے دیا گیا ہے اور اس کو سمیسٹر سسٹم میں اپروکسیمٹلی یونیورسٹریز آفر کرواتی ہیں تو یہ تین سبجیکٹس کے اندر آپ کی بی ایسی ہے اگر ہم اس کے الیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی بات کریں تو ڈیا سٹوڈنٹس آپ ایڈی پی بوٹنی زوالوجی اور کمیسٹری کے لیے ایڈی پی بوٹنی زوالوجی اور کمیسٹری کے لیے آپ کا ایف ایسی پری میڈیکل ہونا ضروری ہے اور اگر ہم اس کے دورانیے کی بات کریں تو ڈیا سٹوڈنٹس ایڈی پی بوٹنی زوالوجی اینڈ کمیسٹری یونسی ہے دو سال کی یہ ڈگری اس کے چار سمیسٹر ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کے میرٹ کی بات کریں تو ڈیا سٹوڈنٹس پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز بہت کم اس کو آفر کرتی ہیں زیادہ تر پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اور پبلک سیکٹر کے کالجز جون سے ہیں وہ آفر کر رہے ہیں جب ہم پبلک سیکٹر کے کالجز کی بات کریں گے تو وہاں اس کا میرٹ زیادہ نہیں ہوتا کم ہوتا ہے آپ کے ایف ایسی میں سکسٹی پرسنٹ سے لے کے سیمٹی پلس تک اگر آپ کے نمبر ہیں تو دن آپ ای ڈی بی بارٹنی زیولوجی اور کمیسٹی کے لیے علی جی بل ہوں گے اور پرائیوٹ سیکٹر میں جانے کے لیے آپ کے فیفٹی پرسنٹ یہ سے زیادہ نمبر ہوں تو آپ اس کے لیے علی جی بل ہیں اگر ہم اس کے فیسٹ ریکچر کی بات کریں تو ڈیا سٹوڈنٹس جون سے پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز ہیں وہ فارٹی تھوزن سے لے کے سیونٹی تھوزن پر سمیسٹر چارج کرتی ہیں اور جو پرائیوٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز ہیں وہ کم چارج کرتی ہیں بیس ہزار سے لے کے تیس ہزار تک اگر کوئی گورنمنٹ سیکٹر کا کالوج آفر کر رہا ہے تو وہاں آپ کافی پیکج آنس ہیں وہ ٹین تھوزن سے لے کے ٹوانٹی تھوزن تک ہوگا اگر ہم بات کریں ای ڈی بی بارٹنی زیولوجی اور کمیسٹری میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس کون کون سے ہیں ان پر دیکھیں پہلا سمیسٹر پہلے سمیسٹر میں پڑھائے جانے والے یہ چھے سبجیکٹس جن میں پہلے نمبر پہ ہے ان اورگینک کمیسٹری سیکنڈ نمبر پہ ہے انگلیش ون اس کے بعد پرنسپلز آف اینیمل لائف اور فورت نمبر پہ ہے ڈائیورسٹری آف پلانٹ فیفت نمبر پہ ہے اسلامی سٹڈی اینڈ پاکستان سٹڈی اور چھتے نمبر پہ آ جاتا ہے انٹرڈکشن ٹو کمپیوٹر اگر ہم سیکنڈ سمیسٹر کی بات کریں تو سیکنڈ سمیسٹر میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس میں انیمل فارمز اینڈ فنکشنز انگلیش ٹوب اور تیسرے نمبر پہ میکالوجی اینڈ پلانٹ فیتالوجی اور فورت نمبر پہ ہے پلانٹ فیزیالوجی اینڈ ایکالوجی اور فیفت نمبر پہ آ جاتا ہے فیزیکل کیمیسٹری تیسرے سمیسٹر میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس اگر ہم دیکھیں تو اس میں mathematics، سیکنڈ نمبر پہ ہے cell biology, genetics and evaluation اور تھرڈ نمبر پہ ہے animal diversity 1 اور اس کے بعد biological techniques, organic chemistry اور سکھ نمبر پہ ہے communication skill اگر فورٹس میسٹر کی بات کریں فورٹس میسٹر میں پڑھا جانے والے سبجیکٹس ان میں plant, systematics, anatomy and development اور اس کے بعد applied chemistry, analytical chemistry اور animal diversity تو dear students یہ ہم دیکھیں تو یہ پڑھا جانے والے سبجیکٹس چار سمیسٹر تھے تو dear students یہ سبجیکٹس جو ہم نے discuss کیے approximately universities یہی سبجیکٹس پڑھاتی ہیں elective سبجیکٹس بعض universities کے change ہوتے ہیں اور بس تھوڑی سی changing ہی ہوتی ہے کہ ان کی ترتیب جونسی وہ مختلف change ہو سکتی ہے جو میں نے ادھر آپ کو پہلے سمیسٹر میں بتائے میں بھی کوئی یونیورسٹری اس کو دوسرے یا تیسرے سمیسٹر میں کروارہی ہو جو دوسرے تیسرے سمیسٹر کے ہم نے بات کی وہ میں بھی آپ کو کسی پہلے سمیسٹر میں یا دوسرے سمیسٹر میں پڑھامی ترتیب وہ یونیورسٹری اس چینج کر سکتی ہیں اگر ہم اس کے employment area کے بات کریں تو dear students ADP botany zoology and chemistry کے جونسے ڈگری ہے اس کا یہ 14 year آپ کی education بن جاتی ہے آپ کسی private sector کے سکول میں کام کر سکتے ہیں وہاں بینگا تیچر آپ کسی botany کے zoology کے chemistry means biology teacher آپ biology teacher کے طور پر آپ اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی public یا private sector کی job offer ہوتی جس میں وہ آپ سے graduation require کرتے ہیں وہاں آپ علی جیبال ہوتے ہیں اگر ہم next study کی بات کریں تو dear students آپ next BS program کے کسی پانچویں سمیسٹر میں admission لے سکتے ہیں botany کے پانچویں سمیسٹر میں admission لے سکتے ہیں zoology کے پانچویں سمیسٹر میں admission لے سکتے ہیں chemistry کے پانچویں سمیسٹر میں admission لے سکتے ہیں یا جتنے سبجیکٹس آپ نے ان سمیسٹر کے اندر پڑے ہیں ان میں آپ کسی بھی سبجیکٹس کے اندر آپ آگے پانچویں سمیسٹر میں admission لے سکتے ہیں لیکن بعض یونیورسٹی permission نہیں دیتی ہیں وہ جن سبجیکٹس میں آپ کا combination ہوتا ہے ان سبجیکٹس میں وہ آپ کو next degree offer کرتی ہیں اگر ہم sciences مضامین کی بات کی importance zoology chemistry آ جاتے ہیں اگر ہم arts کے field دیکھیں جتنے master degree programs ہیں وہ آپ graduation کے بعد کر سکتے ہیں اور اس کے بعد commerce کے جون سے آپ next اگر MBA کرنا چاہیں تو آپ اس کے لئے eligible ہیں commerce کے next اگر آپ commerce کے کسی اور مضمون کے اندر جو private candidate کے طور پر اگر offer کیا جا رہا ہو وہاں وہ کہیں just graduation required ہے تو then آپ لوگ وہاں بھی eligible ہوں گے اگر ہم بات کریں student institutions کی اپروکسیمٹ اگر government sector کے اندر دیکھا جائے کہ وہ colleges جون سے بی ایس سی کی degree offer کرواتے تھے ان کی affiliation government sector کے مختلف universities سے تھی government sector کے colleges کے ہم بات کریں کسی کی affiliation پنجاب university کے ساتھ ہے کسی کی سرگودہ university کے ساتھ ہے کسی کی بہاہدین ذکریہ ملتان کی university کے ساتھ ہے تو وہ جہاں جہاں سے بی ایس سی کروا رہے تھے انہیں universities کے ساتھ ان کی affiliation ہے وہ public sector کے جون سے colleges ہیں وہ آپ کو offer کرواتے ہیں یہ adp botany zoology اور chemistry کے degree ہیں اور private sector کے universities اس کو offer کرواتے ہیں اور private sector کے جون سے colleges ہیں انہوں نے بھی مختلف university سے affiliation لی ہوتی ہے اب اگر private sector کے universities کی بات کریں سپیریر university ہے وہ اس degree کو offer کرواتے ہیں اور یہ ucp ہے اور اس کے بعد umd ہے دیگر private sector کے university جونسی ہیں وہ اس دو سالہ پروگرام کو adp botany zoology اور chemistry کو offer کرواتے ہیں تو ڈیو سٹورنٹس یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے جو ڈسکس کیا introduction اس کا eligibility criteria دورانیا merit fee structure subjects employment area اور next study کے بارے میں اور institution کے بارے میں تو ڈیو سٹورنٹس امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ students کے لیے نہایت مفید ثابت ہوئی ہوگی next ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا فی امان اللہ